اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل حق میں ہے آہرکار زوبی اپنے پلانس میں کامیاب ہو چکی ہے انچیلا سے وہ سچ اگلوا چکی ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ جب پیسہ دیا تو اس نے بھی سچ بول ہی دیا اب تو خوشی خوشی گھر آتی ہے جہاں پروکار ایمن کے ساتھ ہی بیٹھا تھا تو آ کر کہنے لگی آہرکار جس راز کی پردہ داری تھی وہ راز میرے سامنے تو بے نکاب ہو گیا اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا وقار انچدینہ کے پاس چلنا ہے اور اسے پوچھنا ہے کہ احسن کس کا بچہ ہے تب تمہیں معلوم پڑے گا کہ احسن تمہارا نہیں بلکہ ایمن کا بیٹا ہے اب تو وقار کے پیروں ترے سے زمین کسک گئی کیونکہ ایمن تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اس لئے وہ زوبی کو فوراں سے پہلے شٹ اپ کال دیتے ہوئے اس پر غصہ کرتا ہے لیکن پھر جب زوبی خود انچدینہ کے پاس دے جائے گی اور پھر ڈی این اے ریپورٹس ہوں گے اس بیٹے کی تو پھر سچ تو سب کے سامنے آنا ہی ہے وقار یہاں پر انچدینہ سے ملا تو سارا سچ اس کے سامنے آگیا اسے اعتبار آگیا کہ واقعی انچدینہ ٹھیک کہہ رہی ہے آ کر اپنی ماں پر غصہ کرنے لگا آپ جانتی تھی آپ جانتی تھی ایمن اسلام آباد نہیں گئی زوبی کہتی رہی لیکن میں نے اعتبار نہیں کیا آپ نے بھی مجھے سچ نہیں بتایا یہ بچہ جائز ہے یا ناجائز ہے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم آہر ایمن نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا ایک ناجائز کو ہمارے گھر میں لاکر پناہ دی کیوں اس کا باپ کہاں پر ہے آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مر ہی جاؤں اب وقار کو لگتا ہے کہ یہ بچہ ناجائز ہے لیکن پھر ماں بتا ہی دے گی کہ ایمن نے شالی کی تھی اس کا شہر اب اس دنیا میں نہیں دوسری طرف ایمن فرحال تو کافی پریشان ہے پریشانی کی عالم میں اپنے ہی روم میں بیٹھی ہو رہی تھی پھر ورسا کا حیال آیا جو کہ اپنی ماں کی طرف تھی اسے فون کر کے کہنے لگی بھابی لیس واپس مت آئیے گا مرسا تو پریشان ہوگی کیوں ایمن کیا ہوا عدل بھائی کی شادی ہے امی ادھر جا رہی ہیں اور میں نے تو واپس آنا ہے تو ایمن کہنے لگی وقار بھائی کو سب کچھ معلوم پڑ گیا زوبی نے انجلینہ کے تھوز سب کچھ گلوا دیا یہ بچہ آپ کا نہیں میرا ہے اور اب جانتی ہیں کہ اس وقت اس گھر میں قیامت کا سا ماحول ہے آپ یہاں پر مت آئیے گا مرسا تو یہ سب کچھ سنتے ہی زمین پر ڈھیر ہو گئی لیکن پھر وقار اب ورسا سے ملنے بھی آیا اس سے سوال جواب کرے گا تو ورسا کہنے لگی میرا یقین کیجئے آپ کو دنیا کی نظروں سے رسوہ ہونے سے بچایا میں نے آپ کی عزت رکھی آپ کا مان رکھا میں نے اس لیے اس بچے کو بچایا میں نے اس بچے کو اپنا نام دیا آپ کا نام دیا آپ نہیں جانتے کہ میں نے واقعی آپ پر احسان کیا ہے اپنا گھر بچانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی عزت بچانے کے لیے سب کچھ کیا لیکن وقار ایک بھی لفظ سننے کو تیار نہیں تم کیا سمجھتی ہو جو کچھ مجھے کہو گی میں اتبار کرتا چاہوں گا تم نے گلتی نہیں گناہ کیا ہے مجھے نہ بتا کر کچھ بھی اب وقار جو یہاں سے گیا تو فرمان صاحب کان لگائی انہی کی باتیں سن رہے تھے وہ تو بہت ہوش ہوا کہ آہر کر بچے کا راس کھل ہی گیا اب وہ ورسہ کے پاس آتا ہے اور کہنے لگا میں نے سب کچھ سن لیا اور تم جانتی ہو اب تمہاری اس گھر میں کوئی جکا نہیں وہ تمہیں بہت جل تراغ دے دے گا اور پھر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے کیونکہ اب تو عادل کی شادی بھی ہو رہی ہے ورسہ کافی پریشان ہے کہ جس انسان سے وہ بھاگتے بھاگتے یہاں تک آ چکی ہے آہر کر قسمت اسی کے ساتھ کیوں اسے رکھنا چاہتی ہے اپنی ماں کے گلے لگ کر بھی بہت روتی ہے بہت بے بس ہو چکی ہے دوسری طرف زوبی بہت ہوش ہے نہ ہی پوچھنے لگی زوبی ایسا کیوں کر رہی ہو تم میرے گھر کو برباد کیوں کرنا چاہتی ہو یہ تمہارا بھی تو گھر ہے تو زوبی کہنے لگی جب آپ میری مرضی کے حلاف ورسا کو یہاں پر لے آئی تو پھر میں کچھ بھی کروں کیا ہی پرک پڑتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا اس گھر کو تباہوں پر بات کر دوں گی ایسی آگ لگاؤں گی کہ یہ گھر حاک بن جائے گا دیکھیں میں نے تو اپنا کام کر دکھایا اب سنبھال لیں جو سنبھالنا چاہتی ہیں آپ چاہ کر بھی نہیں سنبھال پائیں گی اتنا بکھیڑ کر رکھ دیا میں نے آپ کے آشیانے کو اب یہاں پر زوبی جو اتنا اترا رہی ہے جب ساری حقیقت معلوم پڑے گی وقار کو کہ ورسا نے کیسے امن کی عزت بچانے کے لیے سب کچھ کیا تب تو وقار ورسا کا اور بھی دیوانہ ہو جائے گا کہ اس کے گھر کی عزت بچانے کے لیے ورسا نے اپنی پرواہ ہی نہیں کی حالانکہ وہ بہت آسانی سے ہلا کا کیس تائر کر سکتی تھی وقار سے الادگی دے سکتی تھی اور اس کے بعد آدل سے یا پھر کسی سے بھی شادی کر سکتی تھی لیکن اپنے بارے میں نہ سوچتے ہوئے اس نے وقار کے بارے میں اس کی فیملی کے بارے میں سوچا ان کی عزت کے بارے میں سوچا یہ سب کچھ جب وقار کو معلوم پڑے گا تو ورسا کے لیے اس کے دل میں محبت اور بھی زیادہ پائیدار ہو جائے گی گہری ہو جائے گی اور ہاری صاحب تو ابھی ہی ورسا کو ماف کر چکے ہیں تب تو اور بھی اس کے شدائی ہو جائیں گے اس طرح سے ورسا کے اس گھر میں قدم بہت مضبوط ہو جائیں گے اور پھر زوبی کو تو اس گھر سے نکلنا ہی ہوگا کیونکہ برے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا کرتا